اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل آج کل جو جشن آزادی منایا جا رہا ہے وہ جشن آزادی ہے یا جشن فہاشی ناظرین آج کل جشن آزادی منانے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو غیر ملکی انجیو سے وابستہ نظریاتی طور پر عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں یا پھر ناچ گانے کے ذریعے تفریق نام پر فہاشی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ ذرا کسی بھی تفریح مقامات کا دورہ کریں تو آپ کو اس بات کا بہوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل کی لڑکیاں کس طرح کا فیشن کر کے وہاں جاتی ہیں دوسرا وہ لوگ ہیں جو پیسہ کمانے کی غرض سے ناچ گانے والوں کو بلواتے ہیں اور ان کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں سے ٹکٹ کے نام پر پیسہ وصول کرتے ہیں رہی بات ان لوگوں کی جو ان پروگرامات اور اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں یا سکول کالج یا تعلیمی اور غیر تعلیمی اداروں سے پکنک کے نام پر پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی ملکی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بلکہ مخلوط پکنک کو انچوائے کرنے غیر محرم لڑکیوں سے ملنے اور گھومنے کی آزادی مناتے ہیں ان کی آزادی ناچ گانے اور ڈیٹ منانے تک محدود ہوتی ہے ہم نے خود کئی بار ان لوگوں سے بات چیت کی ہے جن کے چہرے پر پاکستانی جنڈا نقش ہوتا ہے جن کے ماتھے پر جشن آزادی کی پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے ان کا بھی جواب تنزیہ انداز میں ہوتا ہے کہ کون سی آزادی اور کس چیز کی آزادی ہم تو بس چھوٹی کو انچوائے کرنے آئے ہیں پاکستان کی ایسی کی تیسی وغیرہ آزادی منانے والے تقریباً بیس فیصد لوگ وہ ہیں جو اپر کلاس فیملیز تصور کیے جاتے ہیں سرمایہ دار اور آلہ درجے کے تجار ہوتے ہیں نہ تو ان پر مہنگائی اثر انداز ہوتی ہے نہ ملک کے بگڑتے ہوئے صورتحال نہ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات وہ دنیاوی لحاظ سے شرفہ تصور کیے جاتے ہیں ان کا اپنا کروار فحال رہتا ہے اگر ایک دو سال کے لیے بند بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ان کا حکومتی اتار چڑھاؤ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس لیے وہ خود کو آزاد تصور کر کے آزادی آزادی کا گانا گاتے ہیں آزادی منانے والوں سے پوچھا جائے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم آزادی کیوں نہ منائے ہم آزاد جو ہیں یہاں لڑکی اگر لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو آزاد لڑکا لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو آزاد ہم کیوں نہ منائے آزادی کوئی ادارہ یا حکومت از خود کسی مسجد کو گرانا چاہے تو آزاد برائے نام اسلامی حکومت کے بیت المال کے خرچے پر اگر مندر بنوانا چاہے تو آزاد کوئی مسجد کے اندر گانوں کی شوٹنگ کرنا چاہے تو آزاد پھر بھی ہم آزادی نہ منائے گیا عورتیں ننگی ہو کر فاہش ناروں کیے بینرز اٹھائے نکلنا چاہے تو آزاد سکول کالجوں میں ڈانس پارٹیز ڈانس مقابلے منقعت کرنا چاہے تو آزاد ہم کیوں نہ منائے آزادی آخر پاکستان میں کس چیز پر پابندی ہے یہاں مشہور توائف منی لانڈرنگ کیس میں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ پیشی کے لیے آتی ہے جبکہ ناموسے رسالت کا دفاع کرنے والے کے ہاتھ نماز پڑھتے وقت بھی بندے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سینکڑوں لوگوں کو بمبار کا نشانہ بنانے والے ابی نندن کو چائے پلائی جاتی ہے جبکہ گستاخے رسول کو ٹھکانے پر لگانے والے ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے ہم کیوں نہ منائیں آزادی کہ یہاں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے والوں کی لباسی گرفتاری ہوتی ہے اور چند روپوں کے عوض زمانت پر رہا کر دیے جاتے ہیں جبکہ نفاظ شریعت کا نعرہ لگانے والوں کو سالوں سال غائب اور شہید کر دیا جاتا ہے ناظرین ذرا ایک بار ضرور سوچئے گا کہ کیا پاکستان کا مقصد ایسی آزادی تھا کیا ہم لوگوں نے یہ آزادی منانے کے لیے اس قدر قربانیاں دیں کیا مسلمان بیٹیوں نے اپنی عزتیں اس لیے پامال کروائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ آزادی منائیں گی اگر قائد عظم اور ہمارے دیگر اباؤ اجداد کو پتا ہوتا کہ ہم لوگ آزادی کے نام پر یہ کرتے پھیریں گے تو یقین مانئے وہ کبھی بھی ہمارے لیے نہ اپنی جانے قربان کرتے اور نہ ہی اپنے دن رات ہمارے لیے قربان کرتے یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک تھا جس کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا جہاں پر ہر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکے اور نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں کو بھی آزادی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاؤں پر مکمل تحافظ رکھتے تھے مگر آج کے آزادی نے اس سب کو یکسر بدل دیا ہے آج کے آزاد خیال لوگ صرف اسی کو آزادی تصور کرتے ہیں کہ ان کو جیسا چاہے ویسا فیشن کرنے دیا جائے ان کو جیسا چاہے ویسا نعرہ استعمال کرنے دیا جائے اور ان کو جیسا چاہے ویسا فہشی والا کام جہاں وہ چاہے وہاں کرنے دیا جائے تو ناظرین آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم خود کو ضرور بدلیے گا اور آج کے ہماری ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا احسار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا تو یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں اس نے آپ کو محضوس کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان